جو محروم قسمت ہیں وہ تو محروم قسمت ہیں مگر ہمیں ذکر نصیب ہے اس پر الحمدللہ ہم عاشناء مصطفی ہیں الحمدللہ ہم عاشناء مرتضی ہیں الحمدللہ ہم کربلا سے عاشناء ہیں الحمدللہ مگر ہم اس شناسائی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں استغفر اللہ کیا کربلا سے شناسائی کا حق ادا کر پا رہے ہیں جتنا ہمیں گریہ کرنا چاہیے ہم کر پاتے ہیں دنیا ہمارے جس گریہ سے گھبرا رہی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے کچھ ویسے مخلوقات ہیں کہ روز عاشورہ سے آج تک ان کی آنکھیں خوشک نہیں یہ بھالغہ نہیں ہے کچھ ایسے مخلوقات ہیں جن کی آنکھیں خوشک نہیں ہوئیں جنوں میں ہیں ملائکہ میں ہیں کچھ ملائکہ ہیں جنہیں اللہ نے معمور کیا ہے کہ قبر حسین کے گرد رہو اور مسلسل گریہ و بکار اور حسین کے جو ظاہر آئیں ان کے لئے استغفار کرتے ہیں حدیث میں لفظ استغفار ہے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں وہ فرشتے جو معصوم ہیں وہ فرشتے جن کے لئے گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے وہ فرشتے مؤمنین کے لئے استغفار کرتے ہیں خاص طور پر کچھ فرشتے ہیں جو ان مؤمنین کے لئے استغفار کرتے ہیں جو حسین پر گریہ کرتے ہیں حجرکم علاللہ بس مجلس ختم ہو گئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مجلس ختم ہو گئے معال مجلس یہی آنسو ہے کل مقام مسائب میں ایک جملہ کہا تھا میں نے جوانوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بزرگوں کے لئے سہارا بنے مگر ہائے سیدے سجا پہلا حکم جو دیا ہے امامت کے بعد وہ جلدے ہوئے خیموں سے نکلنے کا حکم تھا اور پہلا یادگار واقعہ جو آپ کی زندگی کا ہے وہ یہ کہ غمزدہ پھپینے رنجیدہ پھپینے ستم رسیدہ پھپینے بوڑھی پھپینے آ کر اس نوجوان کو سہارا دیا ہے اور یہ ایک سہارا نہیں ہے بس جناب سیدے سجاد کے مسائب کا یہ رخ دیکھئے یہ پہلا مرحلہ تھا جس کا کل ذکر کیا میں نے کہ جلدے ہوئے خیموں سے بی بی سیدے سجاد کو اٹھا کر لائی ہے یہ پہلا مرحلہ ہے نا لیکن اس کے بعد مسلسل مراحل ہیں جب حسیروں کو رسن بستا بے کجاوہ ناکوں پہ بٹھایا گیا اور گیارہ محرم کو لے کے چلے ہیں اور خاص طور سے اس طرف سے لے کے چلے جہاں حسین شہید کا لاشا بنو حاشم کے لاشے بھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیے ہوئے پڑھے ہیں اور سیدے سجاد کی نظر پڑی جو آپ نے اس کا اتنا اثر لیا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اتنا متغیر ہوا کہ پھوپی نے یہ محسوس کیا کہ بھدیجے کو بچے کو بیٹے کو امام کو سہارے کی ضرورت ہے اور پھر پشت ناقہ سے آواز دے کر کہا بیٹا سیدے سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں ایسا لگتا ہے کہ روح قفص انصوری سے پرواز کر جائے گی بیٹا سمحا لو تم امام وقت ہو تمہارے ہی ذریعے سے نسل مصطفیٰ کو باقی رہنا ہے یہ دوسرا موقع ہے جب زینب نے سہارا دیا ہے اور مسلسل منازے رہیں ہاں مگر جب یہ روایت پڑھتا ہوں تو دو پہلو اور سامنے آتے ہیں ایک جملہ میں نے سال گزشتہ عرض کیا تھا مصیبتیں سیدے سجاد کی مصیبتیں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کتابوں میں پڑھ کے گزر جاتے ہیں زاکنوں سے سن کے گزر جاتے ہیں ذرا ٹھہر کے سوچ لیا کیجئے تو یہ آسو تھامیں گے نہیں کریں ظالموں نے خوبیوں کو بہنوں کو ماں کو اسیر کر کے بے ردا اور بات روایتوں میں ہیں کہ ہاتھ پسے گردن سے باندھے گئے البتہ یہ جملہ مجھ سے کبھی پڑھا نہیں جاتا اس وقت میرے زبان پر مدھے بیویوں کے ہاتھ پسے گردن سے باندھے گئے تھے اور سر پر ردا نہیں تھی اور اس کیفیت میں بے کچاوہ ناکوں میں بٹھائے گئے تھے اور اس کے بعد سب سے بڑا ستم یہ تھا کہ ان ناکوں کی مہار سید سچاد کو جی گئی وہ یا بیٹا ماں کو اسیر لے کے جا رہا بس اب کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں سکت نہیں ہے مجھ میں خدا خدا آپ کی عبادتِ عزا کو قبول فرمائے یہ سید سجاد پر بار غم ہے یہ مسیبت ہے ماں و بہنوں کو بھوکیوں کو اسیر لے کے جا رہے ہیں کیسے قدم اٹھتا ہوگا کس قدر لرزہ ہوگا کس قدر صدمہ ہوگا اور اس کے بعد ایک طرف یہ بار غم ہے دوسری طرف باپ کا لاشا بے گورو کا فن پڑھا ہوا ہے بھائی اکبر کا لاشا قاسم کا لاشا اونو محمد کے لاشے عباس کا لاشا ننے اصغر کا لاشا یہ سب دیکھ کر یقیناً چہرہ متغیر ہوا پھوپی نے پھر سہارا دیا مگر یہی پھوپی جس نے سہارا دیا بھتیجہ تو سمل گیا پھوپی سے پھر پشت طاقہ پہ سملہ نہ گیا جوان سن کر پھوپی اممہ آپ ہی انصاف کیجئے آپ ہی بتائیے جوان بیٹا موجود ہو بابا کا لاشا بے گورو کا پن رہ جائے عجرکم علی اللہ مجلس ختم ہو گئی بس ایک منظر اور یاد دلاؤں گا جہاں سید سجاد کا بار غم اور بڑھا ہے اور وہ وہ ہے جہاں پھر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ ماں کے کام آئے بھتیجے کی خواہش ہوتی ہے پھوپی کے کام آئے جوان کی خواہش ہوتی ہے بزرگوں کے کام آئے سید سجاد جب حصیر حالت میں نرمار ابن زیاد میں پہنچے ہیں اور ابن زیاد نے ایک مرحلے پر حکم دیا کہ اس جوان کو قتل کر دیا جائے پھر زینب سہارا بنی زینب نے اپنا گلا سجاد کے گلے پہ رکھ دیا یہ نہیں ہو سکتا پہلے میں قتل ہوں گی پھر سجاد قتل ہوگا یہ بھوم گھن دے یہ گھن دے لفظیں دارے جائے اور سجاد قتل ہوگا چлейden ایک پہنچے ہیں کہ سجاد قتل ہوگا پہنچنگ 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 فروردگار مععود ہماری اس عبادتِ عذا کو قبول فرماؤں فروردگار زہداروں کو اپنے حفظ و امان میں لگو فروردگار جتنے مرین ہیں انہیں صحتِ کاملہ عذا فرماؤں فروردگار ہماری روحوں کو شفا عذا فرماؤں فروردگار ہمارے دلوں میں چراغ توبید روشہ مععود ہمیں ختم نبوت اور بابِ ولایت سے وابستہ رکھ فروردگار ہماری نسلوں میں اہلِ ولایت خلق فرماؤں فروردگار خصوصیت کے ساتھ سید محمد علی